السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا شادی کرنا ضروری ہے اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں میں بہت مزے کی زندگی گزار رہا ہوں اور ایسی زندگی گزارتا رہا ہوں کیا ضروری ہے مجھے کہ میں شادی کروں ہم ہیپی تو اب میرا بھائی اس میں دراصل یہ ہے کہ شادی کرنا ضروری اس زمن میں ہوگا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر نہ ہو شادی نہ کرنے کا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہوتا ہے جس کے تحت وہ شادی نہیں کر پاتے کبھی کبھی زندگی ایسے بوجھ ڈال دیتی ہے انسان پر کہ ان بوجھوں کو اتارتے اتارتے عمر نکل جاتی ہے ایسے لوگ پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے اور شاید اب بھی ہوتے ہوں جو اپنی زندگی کو اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کو کچل دیتے ہیں مار دیتے ہیں تو اگر کوئی عذر نہیں ہے اور بندہ شادی نہ کرے تو پھر یہ تو غلط کام کر رہا ہے کیونکہ ایسے نیچرل پروسس آپ کو ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے اس نیچرل خواہش کو پھر آپ غلط جگہ پر نکالوگے اور جب غلط جگہ پر نکالوگے تو گناہ کروگے یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر خواہش کے اس دنیا میں پھرتے رہو کیونکہ انسان کے اندر نفس ہے جڑا ہے اور نفس اس کو ابھارتا رہتا ہے اچھا جن دوستوں کے ساتھ ہمیں ابھی مزہ آ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار زندگی کی گاڑی تو بڑی مزے سے چل رہی ہے کیا ضرورتیں شادی کرنے کی چک چک پک پک یہ ہی چل رہا ہوتا ہے نا ذہن میں دیکھو جن دوستوں کے ساتھ ابھی آپ مزے کر رہے ہو بڑا مزہ آ رہا ہے کل کون کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے گھروں میں مصروف ہو جائیں گے ان کی زندگی ہوگی جو ہماری کالج میں مصروفیات تھیں جو ہمارا کالج میں ہینگ آؤٹ تھا وہ ساری زندگی ایسا نہیں رہتا پھر آپ مہینوں میں ایک دفعہ ملتے ہیں پھر کبھی سالوں میں ایک دفعہ ملتے ہیں تو پھر باقی ٹائم کیا کرو گے یہ طرح ہی کھانے کو آئے گی اور پھر عمر بھی نکل جائے گی پھر کیا کرو گے تو یہ جو ابھی لگ رہا ہے یہ سارا وقت ایسا نہیں رہے گا جب ہم تھے اس عمر میں تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ہاں بھئی شاید یہی زندگی ہے لیکن وقت بتاتا ہے کہ یہ زندگی نہیں تھی وہ لمحے تھے جو آ کے گزر گئے زندگی کیاڑی چلتی رہتی ہے مختلف ادوار مختلف سٹیجز آف لائف آتے ہیں مختلف چیلنجز آف لائف آتے ہیں جن کو آپ کو جھیلنا پڑتا ہے تو ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کہ اگر تو کوئی اس طرح کا عذر نہیں ہے تو کرنی چاہیے نہیں کرو گے تو پروبیلیٹی دیر ایسا ویری ہائی پروبیلیٹی کہ کوئی غلط کام کر بیٹھو کسی غلط ڈائریکشن میں چلے جاؤ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کوئی گنخ کر بیٹھو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یوں گزارو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو چک چک پک پک لگتی ہے کیا یار کیا ضرورت ہے اس سارے بکھیڑے کی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت واضح طور پر ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ دیکھو میرے بندوں کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ تمہاری ضروریات کو نہیں سمجھتا جس نے تمہیں بنایا ہے ارے اس سے اچھا اور کون سمجھتا ہے جب کوئی اس قسم کا سوال آتا ہے نا ذہن میں تو پھر یہ آیت کو میں دھوراتا ہوں اپنے ذہن میں سارے عقدیں حل ہو جاتے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے وہ نہیں جانے گا وہی تو جاننے والا ہے وہ تو تمہارے دل میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تمہارا دل کیا کیا سوچ سکتا ہے تمہارا دل کس حد تک جا سکتا ہے وہ واقف ہے سوچے بغیر واقف ہے تمہارے سوچے بغیر واقف ہے وہ کہ تم کہاں تک جا سکتے ہیں اس لئے اس نے ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہتر طور پر کچھ اصول بنائے ہیں کچھ زوابط بنائے ہیں کچھ پرنسپلز بنائے ہیں اور ہمیں پرنسپلز بنائے ہیں تاکہ ہمارے بھلے کے لیے ہمارے اچھے کے لیے تاکہ جب ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں تو جس رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ جب تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ تو وہ تمہیں بتائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کر کے لوٹا ہے اور کون برے عمال کر کے لوٹا ہے تو اپنے رب کو رازی کرو اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری بہتری ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس علم پتائے کتنا ہے رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے اچیتم من العلم ہم نے تمہیں علم میں سے دیا ہے لیکن کتنا دیا ہے قلیلا تھوڑا سا دیا ہے وما اوٹیتم من العلم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آیتیں انسان سنتا ہے پڑھتا ہے سوچتا ہے تو پھر اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ جو پروان اڑتے ہیں نا ہم یہ پروان پھر بیٹھ جاتی ہے اور اسی رب نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندوں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے تو کوئی علم والا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے اپنی گردن کو چھکائے چلتے رہو کیونکہ تم عبد ہو عبد کا مطلب غلام ہو اس پاک ذات کے جو واقعی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت تم کیوں کرتے ہو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہی تو ہے جو عبادت کے لائق ہے وہی تو ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے عجر و ثواب کے لیے جمع خرچی کے لیے تو وہ لوگ لگے رہتے ہیں جن کی سوچ بڑی ستھی ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس کی عبادت کرنی ہے وہ عبادت کے لائق ہے عجر و ثواب تو وہ دے گا ہی دے گا کیونکہ وہ تو وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا محبت کرتا ہے انصاف بھی رحم کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ موسیقی